تو پاکستان کے اندر بھی یہ عمل جو تھا بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوا یہ بنیادی طور پر اس کو آئی آئی وی ایف کہا جاتا ہے آئی وی ایف آئی وی ایف کا مطلب ہے ان وائٹرو فرٹریلائزیشن ان وائٹرو فرٹریلائزیشن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا مادہ تولید اور عورت کا مادہ تولید لے کر لیبوٹری کے اندر جا کے امبرو پیدا کرنا یا اولاد پیدا کرنا یا وہ امبرو پیدا کرنا وہ بیضہ پیدا کرنا جس سے بچہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس کے بارے میں بائیبل کہتی ہے اے خداون میں بے ترقیب مادہ تھا تو نے مجھے سراسر شکل بکشی تو نے مجھے پنیر کی طرح جمعیا تو نے مجھے انڈیلہ دودھ کی طرح اور پنیر کی طرح جمعیا یہ اس عمل کی میں بات کرو یوں ایوب کی کتاب کے اندر دکھاؤ سو جب وہ امبرو بنتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسٹ ٹیوڈ چائل بھی جو لیبارٹری کے اندر بچہ تیار کیا جاتا ہے اور بچہ جب تیار ہو جاتا ہے امبرو جب تیار ہو جاتا ہے وہ لوتھڑا جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے دوبارہ ماں کے رحم کے اندر رکھ گیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہسپٹل جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہسپٹل جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر 1984 کے اندر ڈاکٹر راشد ندیف صاحب نے لاہور میں پہلا آئی وی ایف سینٹر کا قیام دیا اور 1999 میں 1989 کے اندر پہلا بچہ پاکستان کے اندر اس ذریعہ سے پیدا ہوا بہت سے علماء اکرام نے فتوے دیئے بہت سے کہا کہ نہیں یہ بچے یہ اس کی بنائے چھیک نہیں ہے اس کو حرام کا بچہ کہا گیا بہت نہیں کون کون سے نام دے گئے آج اسی عمل کے ذریعہ سے پورے پاکستان کے اندر اولاد پیدا کی جاری ہے اسی عمل کے ذریعہ سے آج پا لاہور کے بڑے ہسپٹلز کے اندر یہ عمل جاری ہے اور لاکھوں روپے آر لیا جارہا ہے اور بہت سے ہماری مسیحی پہنے بھی ہیں کئیوں کو تو میں جانتا ہوں پرسنلی کئی جوڑوں کو تو میں ان سے واقف ہوں جو آئی آئی وی ایف کے ذریعہ سے اپنا علاج کروا کے تو یہ سارے عمل کے اندر سے بزر رہے ہیں لیکن جیسے یہ شروع ہوا تب اس کو ایلیگل قرار دیا گیا تب کہا گیا یہ حرام کی اولاد ہے تب کہا گیا یہ بچہ نجائز ہے تب پتہ نہیں کیا کیا فکرے کہا یہ آئی وی ایف کے پار پاکستان کے اندر دو ہزار بارہ نوٹ کر سکے ہیں دو ہزار بارہ میں پہلی مرتبہ ایک کیس ریجسٹر ہوا عدالت کے اندر اور جو کیس تھا وہ فاروق صدیق صاحب کی طرح سے یہ میں یہ آن ریکرڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے میں اس لیے تھوڑا سا اس کا تارک پیش کر کے بائبل کی قدر جانے والا سو فاروق صدیق صاحب کو جنہوں نے یہ کیس ریجسٹر پوایا فاروق صدیق صاحب نے کہا جی میں نے یہاں ایک عورت ہے جس کا نام جو ہے فرزانہ ندید ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا ہمارے اولاد نہیں ہیں ہم نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آئی وی ایف کے ذریعہ سے ہم آپ کو سیروگریٹ مدر بنائیں گے آپ سیروگریٹ مدر بنیے گا اور جو اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ ہمیں آپ نے واپس پڑی تو یہ معاملہ کچھ ڈالرز کے اندر تیپ آ گیا غالباً کچھ تین ہزار ڈالر کے اندر یہ معاملہ تیپ آ گیا یہ سارا کچھ غربل تھا کوئی کیونکہ ہمارے پاس تو کونسٹیٹوشن نہیں ہے کوئی اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہے کوئی اس کے اوپر ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا تو اس لیے یہ سب کچھ غربل تھا زبانی تھا تو جب اس کے ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی کا نام فاطمہ ہے